بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ پوچھے پیسے حالات لے کریں بس جب جو جانا ہے کیا کریں شروع کیا ہے چھوڑ نہیں سکتا ورنہ حالات کی جائے نہیں اصل سے بیچارہ کرتا ہے ایسانوں کی یہ بندہ یہ کاروبار شروع کر رہے وہ بھی اس میں شعیق ہو جائے ازا بس سب الخیر مانورا اتھرمائی وکان الانسان وعجودہ انسان بڑا جلدباز ہے جلدباز مکنا ہے کہ سبوں کے اوپر ڈاکٹر سے دوائی دیتا ہے اگر شام تک فائدہ نہ ہو جائے تو شام کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے شام کو ڈاکٹر سے دوائی دیتا ہے فائدہ نہ ہو جائے تو سب کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے یہ عجود جلدباز ہے سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اتنی ساری خامیوں کا اتنے سارے عیوب کا مجموعہ ہے آخر کس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کیلئے اس کے اندخاب کیوں کیا ہے اور کونی مخلوق میں اعزاز و اکرام اس کو کیوں آتا کیا ہے یہ اس سوال پیدا ہوتا ہے بعض انہوں نے کہا کہ یہ اس لئے اشغف المخلوقات ہے کہ اس کے پاس عقل ہے مرسل پیٹر پروپیسر صاحب یہی فرما رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ عقل کی وجہ سے انسان باقی مخلوق سے ممتاز ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنے معقول بار نہیں ہے کیونکہ اگر انسان عقل کی وجہ سے اشغف المخلوقات ہے تو یہ عقل تو جنات کے پاس بھی ہے فرشتوں کے پاس بھی ہے تو وہ اشغف المخلوقات ہونے چاہیے تھے جبکہ صرف اور صرف انسان اشغف المخلوقات ہے جنات اور فرشتے تو نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اتیاز انسانی عقل نہیں ہے کسی نے کہا کہ انسان علم کی وجہ سے ممتاز اور بہتر ہے یہ بات بھی اتنی معقول نہیں ہے کیونکہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو فرشتوں کے پاس بھی علم ہے جنات کے پاس بھی علم ہے اگر علم کی وجہ سے انسان ممتاز اور بھلکر ہو دا اور یہ نشوس المخلوقات ہو دا تو پھر تو فرشتی بھی نشوس المخلوقات ہونے چاہیے تھے اور جنات بھی نشوس المخلوقات ہونے چاہیے تھے یہ وجہ معقول نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی خوبی عطا فرمائی ہے ایک ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے کہ جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آیا اور اسی خوبی اور جذبے میں اس کی تمام تر خامیوں کو مستور کر کے رہ دیا اور اسی جذبے اور اسی خوبی کی وجہ سے انسان تمام محمود سے بہتر ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ محبت الہی کا جذبہ صرف اور صرف انسان کو دیا دیا ہے باقی ایسی محبت کو یہ جذبہ نہیں اقا کیا دیا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عشق علی تھانگر رب العزت نے فرمایا کہ میں جس وقت تعلیم تھا تو اس وقت ہم پڑھ دیتے ہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے خیوان ناتق ہے پھر میں جس وقت اعتراض کرتا تھا یا سوال کرتا تھا کہ یہ تعریف جانع مانع نہیں ہے کیوں کہ اگر انسان ناتق ہے تو فرشتی بھی تو ناتق ہے ناتق طوانہ مدرب القلیاء تو فرشتی بھی تو ناتق ہے جنار بھی ناتق ہے تو صرف انسان کیلئے خیوان ناتق کیسے بولا جاتا ہے یہ خطتان نہیں ہے یہ تعریف جانع مانع نہیں ہے تو فرماتے ہیں میں خود مسوطتہ کرتا تھا کہ انسان کیلئے جانع مانع تعریف جس کو ہم حد تام کہہ سکتے ہیں وہ ہے خیوان عاشق خیوان عاشق عشق و محبت بہت امتیازی وسط ہے جو صرف اور صرف انسان کو عطا کیا گیا ہے انسان کے علاوہ کسی عمر مقبول میں یہ وسط نہیں پایا جاتا اور پھر حضرت فانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں کہ شیطان ابلیس جو فرشتوں کی جماعت میں تھا اس شیطان میں تین عائن پائے جاتے تھے اور چوتہ عائن موجود نہیں تھا اس لئے غزتری ہو گیا اندرہ دردہ ہو گیا شیطان عابد تھا اس نے زمین کے چپے چپے پہ سکتے کیا تھے شیطان عارف تھا اتنی معارفت اس کو حاصل تھی یہ معارفت کا حامل تھا یہ عارف تھا یہ عارف تھا عابد تھا یہ عالم تھا تین عائن موجود ہیں عالم عابد اول عارف اول حضرت فرماتے ہیں کہ بس ایک عائن کی کبھی تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا اگر وہ عاشق ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ آنا خیل من ہو آنا خیل من ہو کیونکہ عشق و محبت سب سے سہرے گنگی کی میں کو بتا دیتی میں اس کی جو میں تو عجود تھی اس بات کی قلی جائے کہ وہ عاشق نہیں تھی جناب بھی اللہ کی مبادر کرتے ہیں اللہ کی خوف سے کرتے ہیں فرشنی بھی اللہ کی مبادر کرتے ہیں اللہ کی خوف سے کرتے ہیں ہاں انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی جذبے سے سرشار رمایا ہے نہ صرف ایک انسان کی اعزی بصف ہے بلکہ ایک مؤمن کی ایمان کا تقاضی بھی ہے ایک مؤمن کی ایمان کا تقاضی بھی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عشق و رُقْوَ لِلَّهِ ایمان باروں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے بلکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے اور جبکہ محبت دل میں آتی ہے تو بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے تو حالش علیہ بھی میرے طالب امنا یہ بڑا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَدَ الْاِمَانُ تین حسرتیں جس بندے میں پاری جائیں وہ بندہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر لے گا جس طرح بڑھ مٹھا ہوتا ہے چینی میٹی ہوتی ہے اسی طرح ایمان بھی مٹھا ہوتا ہے لیکن جس طرح بڑھ کی مٹھاس ہر بندہ مخصوص نہیں کر سکتا اسی طرح ایمان کی حلاوت بھی ہر بندہ مخصوص نہیں کر سکتا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑھ کی مٹھاس تو ہر بندہ مخصوص کرتا ہے میں کہتا ہوں نہیں پھر بندوں کو بخار ہو جاتا ہے طبیعت پر سفرہ کا غلبہ ہوتا ہے بندے کی موں کا ذائع کا کڑوا ہوتا ہے وہ میٹھا بڑھ کھاتا ہے میٹھا بڑھ بھی اس کو کڑوا مخصوص کرتا ہے تو بڑھ کی مٹھاس ہر بندہ مخصوص نہیں کر سکتا ایسی طرح ایمان کی حلاوت بھر مٹھاس ہر بندہ مخصوص نہیں کر سکتا ہم نے ایمان کی حلاوت پوچھنی ہے معلوم کرنی ہے تو آج سے چودہ صدیاں پیچھے جانا پڑے گا تبکہ بلان سے پوچھنا ہوگا بلان کیا وجہ تھی مکہ کے سالے ہیں آپ کی گھلے میں رسی ڈال کے آپ کو چکانوں پر دسیل کرتے تھے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھا کرتے تھے گرم تپنی ہوئی ریت پر لکھائی کرتے تھے پھر بھی آپ کی زبان سے آخد آخد کا نعرہ بلند ہوتا تھا وہ جواب دیں کہ جی ہاں مجھے اس وقت مزادہ رکھا باتا تھا حضرت سمجیا سے کچھ نہ پڑے گا سمجیا اور ذات کو بہت بست حمد ہوتی ہے جب میری بھوپ آف چھوڑ جاتی ہے آخر کیا وجہ تھی مکہ کے ساتھ آپ کو مانہار کے ٹھک جاتے تھے پھر بھی آپ ایک انج کیلئے محبوب سے پیچھے نہیں ہٹے وہ جواب دیں کہ جی ہاں مجھے اس وقت مزادہ رکھا باتا تھا ایمان کی حلاوت جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے اس کی کرنا میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی اوقع اہناں دیکھ جاتے ہیں ایمان کی حلاوت بندے کو مل جائے تو بند اطبادت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے ہمارے دیت کو پانچ نمازیں پڑھنا مشکل ہے جبکہ اللہ والے جو اللہ کی محبت سے سوشار ہوتے ہیں ان کا پانچ نمازوں سے گزارہ نہیں ہوتا وہ پانچ نمازوں کے علاوہ اور بہتر پلاش کر رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز سے فائر ہو گئے پھر پشراک کا بہانہ بنایا اور اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ منا جانے مصروف ہو گئے تھوڑی دیر بعد چارٹ کے ذریعے اپنے پروردگار کے ساتھ آر جوڑ کے باقشید شروع کر دی پھر کچھ عرصے کے بعد اوابین کے ذریعے اپنے محبوب کے ساتھ رازو نیاز میں مصروف ہو گئے اور پھر رات کے آخری پہ ہر تحجد کا بہانہ بنا کے اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ دوستوں میں محبہ ہو گئے مجھ کو نہ ہتنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے مجھ کو نہ ہتنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے رہتا ہوں بستہ ہو کے تمہارے جمالوں میں تاروں سے پوچھ لو میری ندا دے زندگی تاروں سے پوچھ لو میری ندا دے زندگی راتوں کو جا جاتا ہوں تمہارے خیالے بندے کا حال یہ ہوتا ہے ہمارا تفاق یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لئے الانم رجانہ پڑتا ہے ورنہ آن نہیں کھتی کئی وقت پر دوست کے لئے الانم بجھ رہا ہوتا ہے میں الانم بند بھی کر دیتا ہوں پھر بھی مجھ پتا نہیں چھتا اللہ والم کا حال ایسا نہیں ہوتا رات کے آخری بہم ہوتا ہے اندر کا الانم بجھنا شروع ہو جاتا ہے بیستر بندے کو اچھار دیتا ہے محضر صلی اللہ علیہ وسلم عزیز طرح جس طرح مانی دنیا کی کچھ لزات ہوتی ہیں ایسی ہی روحانی دنیا کی بھی کچھ لزات ہیں ایمان کی حلاوت جو بندے کو ملتی ہے تو بندہ روحانی دنیا کی لزات سے آشنا ہو جاتا ہے جس طرح مانی دنیا میں درم اور مرکن وزائیں کھانے کا اپنا وزا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر و دھوکا پیاسہ رہنے کا اپنا مزہ ہے نرم برم بستروں پر شخص کرنے کا اپنا مزہ ہے سخت سردی کے موسم میں آدھی راہ کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے رکول سکتا کرنے کا اپنا مزہ ہے سکریل کے سامنے بیٹھ کے تھرک کے جسم کے پانشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے قرآن عظیم الشان کو کھول کے اتلاعبت کرنے کا اپنا مزہ ہے دوستوں کے درمیان محقلوں میں کھولا کے ہسنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ راہ کی شنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے انسو بہانے کا اپنا مزہ ہے یا دوستوں کے ساتھ سہر سپارٹوں پر جانے کا اپنا مزہ ہے اللہ رب العزت کے دین معدید کی خاطر دردر کی ٹھوک رکھانے کا اپنا مزہ ہے دوستوں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری پوری راہ سہر خود پر گفتقل کرنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ رات کے آخری پہل اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑ کے گناہ جاک کرنے کا اپنا مزہ ہے مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں انسانی نفس لذات کا خودہ ہے اس کو عبادت کی لذت سے عاشنا کر دو کبھی تھکے گا نہیں ہم اپنے اکامل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کیونکہ مندہ ادنی بھی عبادت کر سکتا ہے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس مزینہ منوپرہ میں پڑھتا تھا لیکن جو عمومی وقت ہوتا تھا اس کی بسائل کو لوا پڑھتے تھے جبکہ میں کیاڑھ وقت کی کلاش میں تھا مجھے کوئی وقت ایسا مل جائے جس میں میں حضرت کے پاس جاؤں ان سے پسائل پوچھوں تو مجھے اور کوئی وقت سمجھ میں نہیں آیا البلکہ رات کے آخری پہ میں اپنے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہنچ جاتا تھا وہ ہی بیٹھ جاتا میری استاد فجر کی نماز کیلئے مسجد میں تجلیف لاتے تو میں راستے پہ چل رہا بہتا تھا ساتھ ساتھ کچھ مسائل پوچھ لیتا تھا یہ وقت میرے لیے تھا کہ اوڑ رکھالے بیلک اس میں شریف نہیں تھا فرماتے ہیں ایک میں راک کے وقت وقت کا مجھے پتا نہیں جلا میں ذرا وقت سے پہلے پہنچ گیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہنچ گیا انتظار کرتا رہا اور فجر کا وقت بھی نہیں ہو رہا تھا تو میری بیٹھ جاتا ہوں گیا میں نے وہ ہی بھی چوتھ رکھ کے ساتھ رکھا اور سو گیا مجھے بتائی دی چلا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے در سے باہت شروع دائی دروازہ کھولا اور اسی زیز مسجد میں تجلیف لے گئے مجھے اسی سوکتا ہوا چھوڑ دیا فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بار امام مالک کی کالی بھوی باندین ہے مجھے باؤں کے ٹھوکت سے دگایا کالی باندین تھی اڑی آتی مجھے باؤں کے ٹھوکت سے دگایا اور کہنے لگی جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوکتے نہیں ہیں جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوکتے نہیں ہی ہیں مجھے دیان میں بیٹھوں ادھر میں آتھوانہ سے دیانی کے بارے حضرات حدیثیت میں پڑھا مشروع دیانی ہے دجمین حدیث میں بھی ان کا نام آتا ہے یہ حضرات اللہ پر عبدالعصید رحمہ اللہ علیہ کی جانب سے مدینہ مدنبرہ کے گلالک سے گلالک میٹھ ہے اور وقت کے بڑے محدث میٹھ ہے اور شب زندہ دار بردت گزار بیٹھ ہے عالم رد احمیر رحمت اللہ رہنے سے آنا مندبالا میں منکے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبدالعصید رحمہ اللہ علیہ سے کے ساتھ زندگی کے چالیس سال بزارے میں کیسے پر سوتے ہو دنے دیتا عبادات کی لذت سے بندہ اپنی آن کو عاشمہ کر دیتا بندہ تھکتا نہیں ہے حضرت مسلمان قنام رحمت اللہ با فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا میں نے ایک آن کو دیکھا وہ نماز پر رہا تھا فستخلی تو پیرا رہا تکو مجھے اس کی پیرا اچھی لگی فستمع تو پیرا رہا دیتا ہی میں نے اس کی پیرا سننے شروع کر دی وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا حتی ارا اخروف القرآن اس نے ایک تہائی قرآن پر دیا میرا خیال کا اب رہو کرے گا فرم یادا رہو نہیں کیا حتی ارا نصف آدھا قرآن پر لیا میرا خیال کا اب رہو کرے گا رہو نہیں کیا حتی ختم القرآن لہو فی رکعتی واحدہ پورا قرآن ایک رکعت رہو نہیں کیا فرمان صرفا دبونہن سلام پیرا فرائی تبو فلیلہ و ابو حنیفہ میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کو اعمال کی لست سے آشنا کر دیتی ہے اسی محبت کے اصول کی ضرورت ہے اور یہ محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے میں آپ کو ختم کرتا ہوں اس محبت کے حاصل کرنے کے لیے پہلے تو اسی طرح کی قسرت کرنی ہوتی ہے ایک اصول اسی طرح کی بدولت دل میں اللہ تعالی کی محبت آ جاتی ہے اصول یہ ہے تجربہ یہ ہے کہ جس چیز کا یا جس شخص کا یا جس ذا کا تذکرہ کسرت سے کیا جائے تو غیر محصوص طریقے سے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے حضرت مولانا عشقہ علیہ وسلم برحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کی آئیام میں ایک اللہ والے سنگلہ فارت ہوئی تو میں نے کہا حضرت میں اپنے دل میں اللہ کی محبت محصوص نہیں کر رہا فرمائے عشقہ علیہ حضرت ملوانا حضرت حرارت محصوص ک tin فرمائے اور آل رگڑو میرے آل رگھر آنچہ اب کیا محصوص کرتے ہو حضرت حرارت بڑھ گئی فرمائے اور رگھر bör میرے تو اور رگھر آنچہ اب کیا محصوص کرتے ہو حضرت اب تل محصوص کا تہowanie حضرت ملوانا معصوص کو رہا ہے جیسے میرے حتیلیوں کو آخواص دل کی ہوئی ہو فرمائے شر صحریru حاتیدی کو حاتیدی سے رگر کر تو حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو دل دل لوگے تو جب تیل کو رگرہ بگے گا اور جب تیل رگرہ باía دے گا دل دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پایدا ہو جائے اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے موسیقی 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 استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو استاد کی طرف دھیان ہوتا ہے مطارق کیلئے بیٹھ جاتے ہیں تو کتاب کی طرف دھیان ہوتا ہے وقاعدہ مشک کرتے ہیں مراقبے کے اندر ایک خاص نکنے پر اپنی توجہ ملکوس کرنا سکھایا جاتا ہے پھر جب ان کو توجہ کا ارتکاز حاصل ہو جاتا ہے پھر علم کو یاد رکھنا کوئی دشوار نہیں ہوتا حضرت نولانا عشق علیہ وآلہ فرماتے ہیں جب میں طالب علم تھا جب علم شریف پڑھتا تھا اپنے ساتھوں کو آپ کو تقرار کرا رہا تھا تو سوال کوئی عشقال فیدا ہو کیا سبب میں تو میں نے ساتھوں سے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں مستاجی کے پاس ان سے میں سوال کا جواب معلوم کرتا ہوں لیکن میں نے جب وقت کو دیکھا تو بارہ وجہ کا وقت تھا میں نے پھر اس وقت مستاجی آرام کر رہے ہوگے تو مناسب نہیں ہے البتہ میں فجر کی نماز کے لئے مسجد میں جاؤں گا تو مستاجی بھی مسجد میں تشریف کار چکے ہوں گے تو میں اس وقت اپنے مستاجی سے اس عشقال کا سبا جواب موچ مجھلا چنانچہ میں نے فجر کی نماز کے لئے مسجد میں گیا تو جلرہ شریف ہی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا میرے مستاج شیف حضرت عطم دلائے انہوں نے جلرہ شریف پڑھایا کرتے تھے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے بھجری کی طرف روانہ ہو گئی ان کا معلوم یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراع تک بھجرے میں ذکر کیا کر دیتے میں نے کوشش کو بہت تھی کہ میں مستاج کے سامنے چلا جاؤں اول سوال پوچھ گئوں لیکن میری مستاج کا روہ بھی اتنا تھا کہ میں آگے نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ میرے مستاج پسکت کے ساتھ مقصد بھجرے میں تشریف لے گئے وہ بھجرے کے اندر ویڑھ کے ذکر کرنے لگے اول کرنی لگا دی دروازہ بند کر دیا میں باہر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا فرماتے ہیں کتاب میں نے سینے سے لگائی ہوئی تھی سخت سردی کا مسم تھا دھنڈی حوال چل رہی تھی اور میں دل دل آسمان تر لے کر رہا تھا انتظار کر رہا تھا کہ مستاج دروازہ پھر لے گے تمہیں سوال پوچھونڈرہ فرماتے ہیں کہ میرے مستاج چینے کمرے کے اندر لا الہ حدیل در کی ساتھے لگانے شروع کر دی فرماتے ہیں سروے تو وہ کمرے کے اندر لگا لگا تھے لیکن سردی کی گرمی میں باہر اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا کافی دیرے تک مستاج نے زیدر کیا اور تک دروازہ پھلا اس وقت میں نے دلکھا کہ شدید سردی پوچھونڈرہ سمیں مستاج کی پیشانی پسینہ پسینہ تھی پوچھا کہ مستاج کیسے کھڑے ہو میں نے کہا مستاج یہ سوال ہے اس کا جواب سمت میں ہی آ رہا انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے اس سوال کا جواب بتا دیا لیکن وہ جواب اتنا دقیق تھا اتنا عمیق تھا کہ مجھے نہ تو الفاظ کا پتا چلا نہ معانی کا پتا چلا مجھے اشرف علی سمجھ گئے میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی دوبارہ مستاج نے تھوڑا سا آسان کر دیا بس اتنا آسان کر لیا کہ الفاظ کچھ معنوس معنوس سے معانی کا پھر بھی پتا نہیں چلا مجھے اشرف علی سمجھ گئے میں نے کہا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھوڑا سا نزول فرمائیں نزول فرمائیں تو اس نے دوس کرائے اور فرمایا بیٹا اس وقت آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی آپ پھر کسی وقت آ جائیں تو میں آپ کو بات سمجھا ہوں گا حضرت خان میرے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی قصرت کی وجہ سے میری استاد اور علوم کی انسی بارش پرس رہی تھی کہ اشرف والی تھانی جیسا تعلوینا بھی اپنی استاد کی بات کو نہیں سمجھ سکتا ذکر اور علم کا تو بڑا تلازم ہے علم و ذکر آپ حضرات کو پتہ ہے طبیعی جماعت فرم میں اکٹا ایک نمبر بنایا ہوئا ہے بچہ یہ ہے کہ علم یہ شریکت کی اساس ہے اور ذکر طریبت کی اساس ہے علم و ذکر کا تلازم یعنی شریکت اور طریبت کا تلازم ہے اور شریکت کی درسگاہ و مدرسہ ہے اور تصوف اور طریبت کی درسگاہ و خانقہ ہے تو جہاں علم و ذکر کا تلازم ہے تو وہاں پہ شریکت اور طریبت کا بھی تلازم ہے وہ ہم ایک مدرسہ اور خانقہ کا بھی ترازم ہونا چاہئے آپ حضرات میں جنویز شریف کے حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے بات ملکی بڑھنی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ نے دیکھا مسجد میں اندر دو خرم حلقے لگے ہوئے تھے کچھ تو وہ لوگ تھے جو اللہ کو یاد کر رہے تھے اللہ کو بکار رہے تھے کچھ وہ لوگ تھے جو این بھی مذاکرہ کر رہے تھے یہ حاضر معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں دونوں سلسلوں پر چلایا ہوتا تھا علم کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا تھا اور ذکر کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا تھا تو یا کہ یہ علم اور ذکر دونوں سلسلے یہ مسجدیں لنبی سے چلے ہیں ان کی جڑے اور ان کی اساس یہ مسجدیں لنبی میں موجود ہیں تو میں بات ہی عرض کر رہا تھا کہ ذکر کی قصرت بندے کو اللہ کی محبت سے آشمال کر دیتی ہے اور دوسرا یہ سلسلی زمین پر کچھ ایسے سزنات موجود ہیں آج میں جا کے تھے اپنے چھوڑے میں منتقل کیا کرتے تھے تو جس طرح ایک گھر سے دوسرے گھر میں آج میں جایا کرتے تھے اسی طرح ایک سینے سے دوسرے سینے میں محبت منتقل ہوتی ہے جو آگر کی خاصیت اور عشق کی خاصیت جو آگر کی خاصیت اور عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بس ہوتا ہے سینے سے ایک سینے میں کہ محبت منتقل ہو جاتی ہے اور پر خاص طور پر اللہ والوں کی یہ خانہ ہے یہ تو اللہ کی محبت کی دنانی کبھا کرتے تھے حضرت مولانا عشق حریف تعامل محمد اللہ سے ایک م�تبہ حضرت مولانا فضل الرحمن غرم ندادوادی رحمت اللہ رہے میں اچھا عشق حلیم کہیں اللہ کی محبت کی دنان دیکھی ہے کہیں اللہ کی محبت کی دنان دیکھی ہے حضرت حامل محمد اللہ رہے سوچنے لگے پھر فرمایا امیت تہلوی رحمت اللہ علیہilly کی خانکہ اور ایک شاعفات رحمت اللہ علیہ appearing یہ دونے رحمت اللہ کی محبت کی دکانے ہیں اور درانہ زمان میں لوگ اللہ والومتی خانکہ ہمین جایا کرتے تھے اور کوئی مہینہ قزرتا تھا کوئی سال قزرتا تھا کوئی دو سال قزرتا تھا اللہ رب العزت کی محبت کی پوریا لیکے واپس اپنے دھروں کو لوڑ جایا کرتے تھے ہم قدر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی اللہ حد و عزت کی محبت سے عاشمائی ہو یہ کونسی دنیا ہے یہ کیسی دنیا ہے کبھی ہمیں بھی پتا چاہے اس کے لئے آپ کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا اللہ والوں کی خانکامیں آپ کو وقت گزارا پڑے گا اللہ والوں کی طرف مہاجہ کرنے تھوڑے گی قریب جلد ہوئے دل کے اپنا دل کر دے قریب جلد ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگل لگ کی نمی کا لگائی جاتی ہے جو جنرے والے گین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے دلوں کو چھوڑے گئے تو خود بخود یہ آگل ہوتا کے ہو جائے گی الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ یہ فقط ایک درسگار نہیں ہے یہ فقط ایک تعریمی ادارہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی محبت کی شراب پنانے والا ایک شراب خانہ نہیں ہے یہاں پہ اگر قروبہ علوم شریعت حاصل کرنے کے لئے جو 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 آگے ہیں تو طالبین طریقہ شراب محبت پینے کے لئے بھی یہاں پہ لیرے ڈال کر رہتے ہیں یہاں پہ آتا رہتے ہیں میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز اور اس جانعہ کے فیض کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرائے اور اس کے تمام تر شروع فتن سے محمود و محفوظ فرائے گا میرے ساکھی تو میں خانا رہے گا میرے ساکھی تو میں خانا رہے گا میرے ساکھی تو میں خانا رہے گوڑا آباد یہاں پہ جانعہ محفت پلائے جاتے ہیں یہ وہ چمن ہے کہ ہاں قاری رانے بے پروبار بسوئی عرش و اکتم اُڑائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرکز کو زندگی راچوں نے ترقی عطا فرمائے عزت الشیخ کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں مہنچائے اور قیامت کے صوبہ تک اس کے جانعے کو اس کے فیض کو جاری ہے ساری فرمائے تمام تر شروع فتن سے اس کو محفوظ فرائے و آخر اللہ و اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بارکت اے الہی اور اللہ کی محبت کے حوالے سے فرما رہے تھے اب جو دورہ حدیث میں ہمارے ساتھی ہیں ان کو ان آباد دیے جائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوں بہت خوبصورت ملو محمد محمد حسن اے اے اوپر لگا دوں ملو محمد رزوان بن ملد حسن سال بہت خوبصورت ملو محمد قرار رشید بن رشید رحمت ملو محمد ایران بن غلام حسن ملو محمد اسمت اللہ بن کریم بخش ملو محمد اومد فاروخ بن حاجی اللہ دار ملو محمد محمد محبوب بن رواز ملو محمد عامر بن فقید محمد ملو محمد احمد حسن بن حسن نزار ملو محمد خباب انبر بن محمدlot ملو محمد نعیب الرحمن بن اقدر رحمن ملو محمد يونس بن یاسیر ملو محمد الدنان جاوید بن جاوید ستیقی ملو محمد اشفاق بن ملک منزور مولمی شام الحق بن قاضی غر الحق مولمی محمد رفیق بن الہوسایہ مولمی عمر شاہ بن تاریخ اسغر شاہ مولمی محمد بلاد بن محمد الفارق مولمی محمد حسان بن محمد اسمان مولمی محمد مقاس بن محمد قاسم مولمی عبد الرحمن بن حمد نباز مولمی محمد کاشف وعبیر بن عبدالرق مولمی محمد ربیر بن محمد عبداللہ مولمی محمد عبران بن لالدین اور وہ علیہ محمد عشق بن عبدالقادم آخر پر ایک بار تھے میں آپ تمام معزز مزمانوں کا ممنون ہوں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے ابھی انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی اس کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے گھروں میں میریے سے پہنچائے گا یہ جنریٹر والوں کو اطلاع بھی دیں یہ پروگرام مطلب ہونے کے ایک ہندے بعد تک جنریٹر چلتا رہے تاکہ ہمارے بہمانوں کو ترقیمہ ہوگی تاکہ ہمارے بہمانوں کو تشریف لائے موسیقی 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 پیش رکھتے ہیں پیش رکھتے ہیں اللہ ہمارا تو یہی وقیدہ ہے کہ تو نیکوں کا رب ہے تو بروں کا ربی تو تو ہی ہے بروں کا رب تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ ہمارا ربی تو تو ہی ہے اللہ ہماری دعاوں کو پکل فرما دیجئے یارے اللہ دنیا کی بھی مامنے والے ایک دروازے سے خالی نہ چلے جائیں ان پر تو کوئی حسرت نہیں وہ اگلے دروازے سے چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے سامنے تیرے درد کی سبا کوئی دوسرا در نہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے بانگے اللہ تو ہمارا رب ہے تو نے ہمیں دینا ہے عطا فرما دیجئے یا یا لہا عطا فرما دیجئے الاہرآلمین نہ تُو ہمارا مقتاج ہے نہ تیرے دین ہمارا مقتاج ہے اللہ ہم تیرے مختاج ہیں اللہ ہمیں دین کے لئے قبول فرما دیجئے الہی تیرے بھی نہ بھی کیا جینا تیرے دعائقوں کے وضی poner زندہ بھی کوئی زندے بھی نہیں ہے اپنا طالق نصف فرما اللہ کہ تو ہم سے غازی نہ ہوا تو ہماری محلت کس کام کی ہمارا پڑھنا پڑھانا کس کام تھا پیاری اللہ راسم ہو جائیے اگر تمہوں سے راسم ہوا ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ میرا پھر بھی ہمیں بہت کچھ میرا اللہ راسم ہو جائیے پیاری اللہ جتنے بھی حضرات یہاں دولہات اللہ واقعی محبت کی خاطر یہاں چل کے آئے پیاری اللہ ان تمام حضرات کی محبتوں کو پکود فرماؤں نہ پشتوار محسن کی مطابق شدید بارش اور کی چل کے موجود نہ پشتوار محسن کے موجود اللہ یہ حضرات دور قریب سے چل کے آئے پیاری اللہ جس طرح دنیا میں یہ علماء سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن بھی علماء کی محبت بھی ان میں کہا فرماؤں دنیا میں علماء کا دامن تھاما ہوا ہے قیامت کے دن بھی علماء کا دامن ان کو تھما دیجئے علماء کی قدموں میں ان کو جگہ نسل فرماؤں تمام حضرات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرماؤں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرماؤں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرماؤں جن کے والدین عائزہ اطلبہ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مفضرت فرماؤں جن کے گھروں میں عدیشتوں کے مسائل ہیں مسائل فرماؤں کریم اللہ کتنی ایسے لوگ ہوں گے جن کے دنوں میں چھوٹے ہو دیتاں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ تو تو دلوں کے بھیت جانتا ہے ان چھوٹے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے سب کو اپنے اپنے دھروں کی خوشیہ نصیب فرماؤں دھریب النفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرماؤں ادارے کو دندگ نراد چوزنی ترکی اطا فرماؤں ادارے کی فعیض کو عالم کی کونے کونے میں پہنچا اللہ جن اسبات کی ضرورت ہے قیبی خزاموں سے اسبات کے انتظام فرماؤں ادارے کو تمام ترشون فطر سے مؤمن و محبوس فرماؤں یارے اللہ مدرسہ بنانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا یہ علماء، یہ حضرات ایک ایک اینٹ جوڑ کے مدرسے بناتے ہیں اللہ پھر غیر لوگ انہی مدارس کا راستہ ہوگنے کی کوشش کرتے ہیں مدارس پر تم سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یارے اللہ ہم اگر بے بس ہیں اللہ تو تو بے بس نہیں ہے اللہ این مدارس کی حفاظت فرماؤں کے جوڑے ہیں تباہ درشنو روپی پر اسے مؤمن و محبوس فرماؤں قیابت کی صبح تک اس کے فیض کو جاری وسائی فرماؤں اللہ معاوینین کو اپنی شان کے مطابق نجل اور بدلاتا فرماؤں حضرت الشہر جس محبت و خلوص کے ساتھ ادارے کا انتظام میں سلام سمکھارے ہوئے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل ادار فرماؤں قدم قدم پہ اپنے ساتھ مصیب فرماؤں یارے اللہ صحت والی سلامت والی عافیت والی طبیعی زندگی نسل فرماؤں اپنے شغیردوں پر اپنے مطلقین پر ان کا سایتہ دیر پر احمدائم فرماؤں اللہ جو دوسروں کی اولادوں کیلئے فکر مند رہتے ہیں اللہ وہ معلیمین وہ معلیمین ان کی اپنی اولادوں کو ان کے لئے خوشیوں کا ذریعہ بنا دنیا اور آخر اپنے عزتوں کا ذریعہ بنا سرخوی کا ذریعہ بنا یارے اللہ جن طلبانے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے یارے جن طلبانے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا ہے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول و منصول فرماؤں پڑھانے والوں کے پڑھانے کو قبول و منصول فرماؤں الاجی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مزدور جب اپنا کا مکمل کرتا ہے تو آخری وقت میں نگاہی مالک کی جے کے لگے ہوتی ہیں کہ مالک کا حق کس وقت جے کی طرف پڑھتا ہے کہ مزدور کو بجرت میں جائے اللہ یہ بھی تو مزدور ہیں انہوں نے بھی آگ سال دس سال گیاون سال مزدوری کی ہے اپنا کاموں کو مکمل کیا ہے اب مجرت دینے کا وقت ہے الاجی نگاہیں تیری خزاروں پر لگی ہوئی ہیں اللہ خزاروں کی دروازیں کھور دیجئے خالی چھوڑیاں بھار دیجئے اٹھے ہوئے حقوں کی ناج رکھ دیجئے پیارے اللہ دنیا میں اچھی مالکوں کو دیکھا ہے مزدور کام خراب بھی کر دیتا ہے پھر بھی مزدور کو بجرت دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے مزدور غریب بنتا ہے اگرچہ اس نے کام خراب کیا ہے لیکن بجرت دی جاتی ہے پیارے اللہ اگر بھی کمی کتاہی ہو چکی ہے تو کمی کتاہیوں کو معاف کر دیجئے کمی کتاہیوں کے موجود ان کو عجر عطا فرما دیجئے اللہ این عزیز طلباء اور علماء کو اپنے مقدمین پر شامل فرما اپنے باردہ ان کے لیے اپنے اسادزہ کے لیے اپنے ادارے کے لیے انہیں کی نامی کا ذریعہ بنا بدنامی کا ذریعہ بنا ادارے ہم جتنے بھی ہیں سارے موقع خطر میں ہیں اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے دامن پر دبنا بڑوں کی نامی کا ذریعہ بنا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے سوخنو فرما ان کے ساتھ نے شبیتہ نہ فرما بڑوں نے جو بوجھ کندوں پر ڈالا ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق اطاف فرما اور آگے نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق اطاف فرما یہ حضیظ طلباء اور یہ نئے فضلاء اللہ ان کی کندوں پر بڑا بوجھ آیا ہے اللہ اس طابوں نے اپنے سینے کی امانت ان کی سینے میں انتقل کی گئے اللہ اس امانت کی حفاظت کو توفیق اطاف فرما اور اولی نسلوں تک اس کو پہنچانے کے لئے قبول و منظور فرما دین کی خدمت کے لئے قبول فرما یاری اللہ ہم قابلیت کا دعوت نہیں کرتے قبولیت کے طلبگار ہیں قبولیت نصید فرما دیجئے قبولیت نصید فرما دیجئے الہی ان فضلاء اور ان حفاظت کے والد ہیں ان کو بھی اپنی شام کے مطابق پہ جنب اور بدلاتا فرما اللہ وہ بڑا باپ جو پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے پیس کماتا ہے جب اپنے بیٹے کو خرچی دیتا ہے کہ میرا بیٹے حافظ بن رہا ہے میرا بیٹا حادث بن رہا ہے والدین کی امید ہوتی ہے کہ یہ بیٹا قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ اس عظیم باپ کو عجر عظیم نصید فرما اللہ وہ عظیم ماں جو اپنی جگر گوشی کو دین کی خاطئت اپنے آپ سے جدا کرتی ہے کونسی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس آہے یہ ماں تیروں میں پتھر رکھ کے اپنے بیٹوں کو دین کیلئے بھیج رہی ہوتی ہیں اللہ ان عظیم ماں کو عجر عظیم نصید فرما وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو سجاہ سجاہ کی پداریس میں بیٹی ہیں اللہ ان بہنوں کو بھی عجر عظیم نصید فرما جن حضرات نے انف و زباہ اور افاظ کے ساتھ تعلیم و تعلم کی کام نے کسی بھی طور پر تعاون کیا ہے ان تمام حضرات کے تعاون کو قبول و منظور فرما جتنے بھی ہمارے دین کے شعبے ہیں تمام شعبوں کیلئے کام کرنے میں آسانیہ پیدا فرما رکا وٹ ورزو ختم فرما شدور وفی طرح سے مقمون و محفوظ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا ماننا چاہیے چاہر اللہ وہ بھی عطا فرما ہم نے اپنے ذرف کے بقدر مانگا تو اپنے خزاروں کے بقدر نسل فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اسحابی اجمعین آمین برحمتک یا مرحب الرحیم